رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقضت امی اللی ثانی یفقہ قولی ربی زدن علم ربی زدن علم ربی زدن علم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورہ آل امران کا آغاز ہوگا پہلی آیت وہی حروف مقتیات جو آپ نے بقرہ میں بھی پڑھے علف لام اور مین حروف مقتیات الہدہ الہدہ حد جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ حروف مقتیات عرب شائدی میں عام استعمال ہوتے تھے اور زبان دانی کے اظہار کے لیے ہوتے تھے کہ ہم بڑے اہل زبان ہیں اور ہم تو حروف کو بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان سے ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک لطف آ جاتا ہے بات ٹھیک ہے تو اللہ رب کریم نے جب یہ قرآن مجید نازل فرمایا تو اس میں حروف مقتیات کا استعمال فرمایا عربی مبین کے اجاز کے اظہار کے لیے تو یہ اس زمانے میں کوئی گورک جھنڈا نہیں تھا اس سے کوئی معنی نہیں نکالے جاتے تھے صرف بلاغت کا اظہار مقصود ہوتا تھا کہ ہم بڑے اہل زبان ہیں یہ بلاغت کا اظہار مقصود ہوتا تھا اس کا کوئی معنی نہیں تھا اسی لئے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم نے ساری زندگی کبھی سوال نہیں کیا کہ ان کا کیا مطلب ہے اسی لئے نہیں کیا کیونکہ یہ معنی کے لیے نہیں آتے تھے یہ صرف قادر القلامی کے اظہار کے لیے آتے تھے ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے زبان وقت کے ساتھ سب بدلتی ہے تو انداز بدلے تو لہٰذا پھر یہ انداز ترک ہو گیا تو بات ازاں آخر زمانے میں یعنی جو پائنسو چھ سو سال پہلے کے ہمارے علماء ہیں انہوں نے ضرور اس پر بحثیں کیے جس زمانے میں اس پر بحث ہی رہ گئی تھی علم پر توجہ ختم ہو گئی تھی تو بہت بیسے ہوئی ہیں حروف مختیات پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں مگر بے بنیاد باتیں اپنی اپنی رائیں آپ کو ملیں گی تفسیروں میں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی حدیث کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور اگر یہ کوئی پوچھنے کی بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہلے صحابہ پوچھ لیتے ہیں اور اگر یہ کوئی سکھانے کی چیز ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا جاتے ہیں تو صحابہ کا نا پوچھنا کس چیز کو شو کرتا ہے کہ یہ معنی اور مطالب سے تعلق نہیں رکھتے یہ صرف قادر القلامی ہی کا سبب ہے اور صحابہ کس پر کورس موجود ہے اور جب آپ جہانلت کے زمانے کی شائری دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہانلت کے جو شعارات ہیں ان کا کلام محفوظ کرا دیا تھا قرآن کی ڈکشنری کو سیو کرنے کے لئے کہ وقت کے ساتھ زبان تبدیل ہوگی تو جو اصل معنی جن میں ہمارے زمانے کے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو محفوظ رہنا چاہیے لہذا عمرہ القیس وغیرہ کے کلام محفوظ کرا دیئے وہ جہانلت کے شعارہ کا کلام کا مجموعہ ہے دیوانِ حماسہ کہلاتا ہے اور جو مدرسوں وغیرہ کے سٹیونٹس ہیں وہ ضرور پڑھتے ہیں یونیورسٹیز والے بھی پڑھتے ہیں دیوانِ حماسہ تو یہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ حروفِ مقتیات کی مثالیں ملی جائیں گے ٹھیک ہے تو بات کی یہ بحثیں سب بیکار ہیں یہ محض بحثیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے آگے چلیے مضمون تو آگے موجود ہے دوسری آیت میں پہلی آیت پر فس کر کیا ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی حدیث کوئی صحابی کا کال کچھ بھی نہیں ہے اس پر لگے ہیں کتابیں لکھنے اور جو آگے واضح محفوم ہے اس میں کیا ہوا بھاگ گئے ہے نا یہ امت خرافات میں کھو گئی حقیقت بھکایات میں کھو گئی بس یہی بات ہے ہمارے دیکھئے اصل جو سننے کی بات ہے جو سمجھنے کی بات ہے آپ کے رب کریم فرما رہی ہیں اللہ ہے لا نہیں الہ الہ الا سوائے ہوا اس کے اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کیا ہے یہ introduction of your اللہ قرآن کا بنیادی موضوع اللہ اور انسان کا تعرف اور اللہ اور انسان کا باہمی تعلق بیان کرنا ہی ہے ہر کتاب کا بنیادی مقصد ہوتا ہے تو قرآن کا بنیادی مقصد اللہ اور انسان کا تعرف اور ان کا بنیادی رشتہ اور تعلق بیان کرنا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں جاننا چاہتے اللہ کون ہے تو اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے ہی اس دا انلی لورڈ وہ اکیلا رب ہے تو پھر جب اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پھر کوئی مسئیبتیں اتار سکتا ہے کوئی آسانیہ دے سکتا ہے کوئی رزق چھین سکتا ہے کوئی ہونا وہی ہے جو اس نے لکھ رکھا ہے مقدرات اللہ کے حکم سے تیہ ہیں جو ملنا ملانا عامال ہمارے ہوتے ملنا ملانا اللہ کی طرف سے تیہ ہے بچے کی شکل ماں کے پیٹ میں بننے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے اس کی موت رزق میں اولاد بھی آجاتی اولاد بھی رزق ہوتے کیا ملے گا کھانے پینا شامل نہیں کتنی کامیاب ملے گی کتنی اولاد ملے گی بیٹیاں ملیں گی بیٹے ملیں گے یا نہیں ملے گی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تو وہ سب تیہ ہے اس تیہ کو اگر بدلنا ہے تو کس نے بدلنا ہے بدلنا بھی اللہ نے قلم بھی اللہ کا حکم بھی اللہ کا اس کو کٹ کر بدلنے کا جو حق ہے وہ بھی اللہ کا تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن وہ چاہے تو کر سکتا تو پھر اسی کو منائیں اللہ کے سوا کوئی الہا نہیں یہ جملہ نہیں ہے یہ ایک فلسفہ ہے جس پر مسلمان کی زندگی بیس کرتی ہے ہر انسان کی زندگی کا کوئی نظریہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم بے نظریہ ہی زندگی گزار دیتے لیکن بنیادی طور پر ہر انسان کی زندگی کا کوئی ایک مقصد کوئی نظریہ ہوتا ہے جس پر وہ جیتا ہے مین تھیری اصل فلسفی کیا ہے ہر کسی زندگی کی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے کسی کے لیے پیسہ ہے کسی کے لیے ایش و اشرت ہے ایک یہ بھی فلسفہ ہے کہ کھاؤ بھی ایش کرو زندگی چار دن کی ہے یہ بھی ایک فلسفہ ہے زندگی کا میری زندگی ہے میرا جسم ہے میں جو چاہے کرو یہ زندگی کے فلسفہ ہے تو ایک زندگی کا فلسفہ یہ ہے لا الہ اللہ ہو کتنا پڑھتے ہیں کچھ پتا ہے آیت الگرسی پڑھتے ہیں پھر آپ کو کل میں نے دپریشن کی علاج میں جو آیت بتائی سورہ توبہ کی آخری آیت رسول اکرم نے صبح شام پڑھو آیا لا الہ اللہ پھر آپ جو پڑھتے ہیں چوتھا کلمہ جسے آپ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ پڑھنے کو کہا رسول اکرم نے کہا عرفہ کے کی دعا یہ ہی ہے آپ نے کہا عرفہ کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ پھر وہی بات پھر آپ نے اس دعا کو کتنی بار بتایا صبح شام پڑھو دس دس مرتبہ یہی دعا لا الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ ملک و الحمد وہ اللہ شہین کے دیر صبح شام دس دس مرتبہ اور سو مرتبہ تو سانا پڑھ سکت تو پڑھو یہ بھی کہا یہ مختلف حدیث ہے پھر بازار میں پڑھنے کے لئے بھی یہی دعا بتائی تھوڑے سے اضافے کے ساتھ اور کیا کہا جو ایک دفعہ پڑھے گا کتنی لیکیاں ملیں گی ایک دفعہ پڑھے گا تو کتنی ملیں گی دس لاک جی دس لاک مل رہے ہوں تو آپ کو کوئی کہ گھسی گھسی کر کے آؤ تو آپ اس میں راضی ہو جائیں گے لیکن یہ بات آپ کو یاد نہیں دیں کیونکہ نیکی مل رہی ہیں ابھی قدر ہیامت کے دن قدر پتا چلے گی جب دھونڈے کے نام آمال کھول کھول کر کوئی نیکی کوئی نیکی ایک دفعہ بازار میں پڑھتا رہے کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے بازار میں کوئی رب کو یاد رکھے گا بازار میں کپڑے نظر آتے جوتے نظر آتے چیزیں نظر آتی تو وہ جیسے آلیس ونڈر لینڈ والی بات ہے آلیس بکی کہانی آپ پڑھے بچی تھی ونڈر ایک لاکھ کوئن سا کم ہے ایک لاکھ روپے آپ میاں سے لے کر دکھائیں مجھے تو اللہ آپ کو ایک لاکھ دے رہے ہیں تو کم ہے ویسے دس لاکھ ہے میاں آپ کو ایک ہزار دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں مجھے پیسے چاہیئے اور آپ کہتے ہیں مجھے تین ہزار دو تو میاں بغیر مانگے کہنے تم یہ پڑھو گے تو میں دس لاکھ نے کیا دوں گا آپ کو ایک لاکھ سمجھے تو ایک لاکھ کم ہے اللہ کے بندوں ایک لاکھ کم ہے قیامت کے دن تھوڑ پڑی ہوئی ہوگی تھوڑ پڑی ہوئی ہوگی اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ سے جب پوچھا پڑڑ جاتی ہے دنیا کی طرف لہذا سوالی کہتے ہیں کہ عورت کے مزاج میں بچپنا زیادہ ہے کیونکہ بچوں کو پال رکھا ہے اس میں تو آپ غور کریں تو ایسا ہی عورتوں میں زیادہ ہوتی چیزوں سے زیادہ جلدی بہر بھی جاتی جیسے بچہ ناراض ہو چیز دے تو مان جاتا عورتیں بھی ایسے مان جاتی ان کی مثالوں پر میں غور کر دی میں خود ایک عورت ہوں لیکن میں نے فطرت کی بات صحیح کی تو غصہ آتا بچوں کی دیکھے بغیر کیا نقصان ہوگا جو غصے میں کر گزرتی ہیں دل میں چیزیں توڑ دیتی ہیں جن کو زیادہ غصہ آتا ہے حواتین کو علم کے ذریعے حواتین اپنے آپ کو بہتر کر لیتی تو مزاد میں بچ پناہ ہوتا ہے تو اگر آپ داماد سوالیں ہوگا تو آپ کی بچی کو دین پر لے کر چلے گا نا عورتوں کے کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے مہمان وغیرہ سوگئی تو اگر میئے میں دین کی فہم ہوگی تو وہ کہے گا نہیں اچھا سب کچھ کر لیا نماز میں پڑھ کے سوگئی پڑ نصاروں کی خدمت کر لی اور اس کے بعد سوگئی اپنے لئے نماز نہیں پڑی تو پھر کیا فائدہ ہے اور اگر شوہر میں دین کے فہم تو یہی باتیں جو ہمیں پتا نہیں تو آپ نے دنیا کی چیزوں میں تین چیزیں قرار دیں ذکر کرنے والی زبان شکر گزار دل اور سوال بی بی تو لہٰذا ذکر جو ہے ذکر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں مال خرچ کرنے سے بھی افضل کیا ہے ذکر کرنا کیسے پتا چلا جی نہیں بالکل غلط جی شاب ایک صحابہ کے گروپ نے آپ سے آ کر بات کی کہ انلہ نبی عزر لے گئے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں نیکیاں کماتے ہیں لیکن ہم کیا کریں ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے آپ ادھر والا چلا لیں اور تھوڑا ہلکا بے شک کر لیں تو انہوں نے کہا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں نیکیوں میں ان سے بڑھا دیں صدقہ کیا کرو اور صدقہ صرف یہ نہیں ہے یعنی طویل حدیث میں صدقہ نے ذکر بتایا کہ آپ نے کہا سبحان لگ گئے تو آپ صلی اللہ وآلہ کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے اس کو میں کسی سے روح نہیں سکتا تو اس سے پتا کہ ذکر جو ہے وہ اپنی نیکیاں اتنی بڑھا دیتا ہے یعنی ذکر کی نیکیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں لہذا آپ کو یاد ہے جو صحابی نے آپ صلی اللہ وآلہ میں نماز پڑھاتے ہوئے سمی اللہ حلی من حمی دا کہا تو ایک صحابی نے کہا رب بن نہیں وہ تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرات وعصیلہ یہ پڑھا تو سلام پڑھا تو آپ نے کہا کس نے پڑھا تو لوگوں نے اشارہ کہ آپ نے کہا کہ میں تیس فرشتوں کو لپکتے دیکھا کہ اس کا ثواب لکھنے کہ فرشتے جو ہیں کتے فاسٹ لکھتے ہوں گے آپ کمپیوٹر سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو ایک فرشتہ نہیں لکھ سکتا تیس فرشتے آئے لکھنے کے لئے آپ اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرات و عصیلہ میں آپ کی دعا بعد میں دیکھ لوں کیا آپ کہہ رہے جی بالکل ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں تو آپ ایک بات نوٹ فرمائی کہ اکثر جو کلمات آپ پڑھتے ہیں ان میں لا الہ اللہ یا لا الہ اللہ کے الفاظ آتے ہیں یہ کلمہ آتا تو یہ ایک جملہ ہی نہیں ہے یہ ایک فلسفہ ہے ایک فلسفہ کیا ہے میرا مالک میرا خالق میرا آقا صرف اللہ ہے میں اس کے کہے پر ہی چلوں گا اسی نے حساب لینا ہے میں اور کسی کہے پر نہیں چلوں گا تو اس بات کو صرف ایک جملہ بنا کر بولنا نہیں ہے بلکہ امپلیمنٹ بھی کرنا ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جیسے آپ صلی اللہ غیر اور پھر وہی ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں مطلب تو یہ ہی ہے صرف صیغہ بدلہ تو بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی کلمہ نہیں لیکن اس کو صرف ایک جملہ سمجھ کر ہم پڑھتے رہتے تو زندگی میں چینج نہیں آتا اس کو فلسفہ مانی اس کو اپنے زندگی کا اصول بنائی میں ہوں اور میرا رب ہے باقی سب تو ذرائع ہیں اسباب ہیں اب وہ اسباب ہم جہنم کے لئے بنائیں یا جنت کے لئے وہ ہم پر ہے تو میں ہوں اور میرا رب ہے میرے رب کے سوا کوئی میرا آقا کوئی میرا مالک کوئی کچھ بھی آپ کے توقھم بھی ہتم کرے گی آپ کے اندر سے مایوسی کو بھی دور کرے گی اور آپ کو اعتماد دے گی قوت اتا کرے گی یہی چیز تو ہے جو مومن کو شدید مضبوط بنا دیتی حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیسیو لوگوں کے اندر ایک مومن گھرا ہوا ہے دلکرسی میں ہے نا اور اس پر ہم تفصیلاً بات بھی کر چکے وہ بزاد زندہ ہے اسے کس نے زندگی دی نہیں ہے اور وہ بزاد قائم ہے اور پھر قائم رکھنے والا بھی وہ ہی ہے سب کو قائم رکھے ہوئے ہے اس کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے تو کیا بتا اللہ کہ تمہارا رب اللہ ہے اور اللہ ایسا ہے کہ زندہ ہے موت نہیں آنی اور قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے لہذا در کس بات کا ہے یا تو یہ خوف ہو نا جیسے ہمیں زندگی میں خوف ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوں اور میاں بیمار پڑھ جائے کینسر اسی طرح وہ ہمیشہ قائم چھوڑنے والا نہیں ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے ہمیں دنیا کے اسباب کا تو فکر لگی رہتی یہی بات آپ دیکھ لیں اچھا کاروں پر چل رہا ہوتا ہے میاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈیسیبل ہو گیا اب کیا بس کچھ بند ہو گیا رفتہ رفتہ کام مو گئے پیسے غربت آگئی لیکن اللہ کریم کو کوئی کمزوری لاحق نہیں ہونی وہ قیوم ہے تو جس کا مالک ایسا ہو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا پھر اس کو ڈر کس بات کا وہ کہتے نا میرے سئیان بنے کو تو در محق آہے کا تو وہی بات ہے اللہ رب کریم ہائی ہے قیوم ہے اور جس کا آقا ایسا ہے اسے کس بات کہو اس لئے تو آپ دیکھیں رسول اکرم جب بغار سور میں تھے تو ابو بکر گھبرائے دشمنوں کے پاؤں نظر آنے لگ گئے اور گھبرا کر کہا کہ اب کیا ہوگا تو آپ نے کیا فرما یا صرف ایک جملہ لَا تَحْزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا دَرْمَتْ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے نا تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا ابو بکر کو جب ان کے پاؤں نظر آ گئے تو ان کو بھی غار کے اندر نظر آ سکتا تھا اور غار کے مو پر آ گئے تھے اندر بھی آ سکتے تھے لیکن اللہ کا حکم نہیں پھنا اسی طرح جب ایک غزوے سے واپسی پر صحابہ جو ہیں وہ خیمے لگانے لگے اب بہت تھک گئے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ کچھ بھی نہیں بول پایا کون بچائے گا کوئی بھی نہیں بچانے والا جب اللہ نہیں تو کون ہے لہذا آپ نے تلوار دیچے کہ کہا چلے جاؤ میں اپنی ذات کیلئے کسی سے بدلانے لیا تو دیکھئے یہ اعتماد ہے جس کا نام ہے لا الہ اللہ جب تک آپ کے اندر یہ اعتماد جنم نہیں لیتا تب تک آپ مختلف مسائل میں گھرے ہی رہیں جب یہ اعتماد آ جاتے تھا پھر مسئلہ مسئلہ نہیں لگتا پھر وہ امتحان نظر آتا اور امتحان سے لائک سوڈٹ گھبرائی نہیں کرتے کہ گھبراتے جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں وہ امتحان سے گھبرائی جاتے نہیں وہ امتحان کی تیاری کرتے اور محنت کرتے اور جاگتے اور پڑھتے تو لہذا یہ مومن کا ذہن بدل جاتا ہے مومن کے نظریے میں تبدیلی آ جاتی ہے مومن کو یہ سب کچھ مسئیبت نہیں لگتا آفت نہیں لگتا امتحان لگتا لہذا جب اللہ کہتے نا اپنا بیٹا قربان کر دو تو وہ کرتا ہے ٹھیک اللہ کیونکہ اس سے یقین ہے کہ میں بھی اللہ کی ملکی ہے تو میرا بیٹا بھی اللہ کی ملکی ہے وہ میرے لئے بہتری کسی واہ کچھ کاجی نہیں سکتا ہمیں اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے تبی ذرا سی آزمائش آتی ہے نا تو ہم ڈگمگا عجب عجب